ہار ہائی کورٹ بار اسوسییشن اسلام بات ہائی کورٹ بار اسوسییشن پساور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور برسن ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکٹر صدور اور دوسرے میرے رفقہ بھائی اور بہنوں کافی وقت ہو گیا ہے اور بہت اچھی مجھ سے پہلے تجابیز اور تقارید ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی چیز ایڈ کرنے باری تو نہیں رہی لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے سامنے کیا چیلنج اور میں سمجھتا ہوں وہ کلانے جس تیزی سے چیلنج کو قبول کیا ہے میں اسلام پیش کرتا ہوں جب پہلی تفہہ سونا کہ یہاں پر کوئی فیڈل کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے اور اسی طرح کوئی سبائی کانسٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہیں تو مجھے اتنی حیرت اور انتہا کا افسوس ہوا کہ یہ بات کوئی کانسٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کی موجودگی میں سبائی کانسٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ کی موجودگی میں بڑھنے کا صرف دو ہی شخص ہو سکتے ہیں ایک وہ جو لاعلم ہوں جن کو دنیا کے قبالین اور سسٹم آف کورٹس کا لاعلم ہو جس طرح سلاح الدین صاحب کا بلکل ریفنس دیا کہ انہوں نے تیس ستمبر کو ایک بہت اعلیٰ قسم کا ایک ڈا نیوز میں میں سمجھوں گا سب کو پڑھنا چاہیے دنیا میں مختلف نظام ہیں آنسٹیوشنل کورٹ ہمارے نظام میں جو قوم اللہ سے مترکہ ہے ایک یونیفائیٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ہوتا ہے جو نیچے میجسٹریٹ سے لے کے سیول جیس سے پانفلٹ بھی بنائی جاتی ہے ہمارا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں نہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہ ہم نے آگوایا ہوا ہے سو اس قسم کی بات کرنے والا یا لاعلم ہوگا یا بدنیت ہوگا وہ اس مک کے آئینی اور قانونی اور عدالتی نظام کو تہہ تہہ کرنا چاہتا ہوگا تب ہی یہ بات کرے گا وانا میں اس کو وکیل ماننے کو تیار نہیں ہوں وہ وکیل نہیں ہے جو کالے کوٹ کو دفن کرنا چاہتا ہے آگ لانا چاہتا ہے اس کے بعد اگر عدالتوں کی متوازی نظام بن گیا متبادل نظام بن گیا تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کو ریلیف نہیں ملے گا میں مانتا ہوں کہ ہائی کورٹس اور سبریم کورٹ کی کوئی بہت اچھی پر فارمس نہیں ہے پچھلے ستر سال میں ستر پہ جتر سال میں میں خود بہت کریٹنگ ہوں اس بات کا لیکن اگر کوئی امارت میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو درست کریں امارت گرانا نہیں مقصد اگر عدالتی نظام میں کوئی نقص ہے تو اس کو ریفارم کر سکتے ہیں لیکن یہ مقصد نہیں کہ اس کو ایسے ہی گرا دیا جائے کیونکہ مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے جس کی طرف آپ کی دو جدلانی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پیڈیشن تھی جس میں ایک کراچی بار بھی پارٹی تھی اور اسلام دین کے وکیل تھے میں خود وکیل تھا شاکر صدیقی کا اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں ہیں جو میں آپ خواستان کہ میرے پاس آکے ایک آئی ایسائی جنرل نے حیفیز حمید اس کا نام تھا اس نے آکے کہا کہ بھائی اس طرح کر دو اس طرح کر دو تمہیں جلدی چیف جسس بنا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر اس نے کہا میں پھر ہوں گا جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا پھر دوسری دفعہ کچھ دنوں کے بعد پھر گئے انہوں نے کہا کہ بھائی میں دو دن لیٹ ہو گیا ہوں مجھے دو دن جانا پڑ گیا کراچی میں نے پرٹیکر پارٹی کے سکرو ٹائٹ کرنے تھے ان کے سکرو ٹیلے ہو گئے تھے تو مجھے دو دن لگے ان کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور پھر اس کو کہا کہ مجھے یہ سب سے نکال دیں گے کیوں کیونکہ مجھے باجوا کہتا ہے اے تم سے ایک ہائی کورٹ کے جاج ہینڈل نہیں ہو رہا کس قسم کے تم آئی سائی چیف ہو انٹیلیجنس چیف ہو ایک ہائی کورٹ کے جاج تم سے نہیں یہ کنٹیمپ ہے جس کے بارے میں ان فوجی ہے جرمینوں کی بھئی تم کون ہوتے ہو دنیا میں سنا آیا کبھی انڈیا میں کوئی چیف ہو آدمی سٹاف پھیج سکتا ہے انٹیلیجنس چیز کو جاؤ اس پلیٹیکل پارٹی کے سکرو ٹائٹ کر دو کیا کام ہے اس کا کیا کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے کہ فران جج سے کہو کہ یہ کام کرے یہ کسی کسی بھی آئیندی انظام میں یہ ممکن نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود جنینوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کبھی اس سے مل کر ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے پھر اس کو گناہ کے دوسری آ جاتی ہے جس رات یہ پتہ چلا کہ جی ہاں کو نیا آ رہا ہے کم ہوں بیٹھے رہے کبھی وہ ہے کس کے پاس جس کے لیے رات کو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے کہایا پوچھا کہ ایک صاحب جو پر آپ فیڈرل لاو منسٹر کہتے ہیں ان کے پاس ہے کہتے نہیں غالباً پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ مسامدہ تو وہ مسامدہ کہاں تھا پتہ چلا وہ جی ایش کیو میں تیار ہو رہا تھا یہی مسئلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ہم ہے اس میں ان کے سائٹ دیتی ہیں بار ہاتھ دیکھ چکی ہیں کہ انہی کے ہاتھوں پہلے کندے پہ چڑتی ہیں اسی حوالے سے جنرلز کی ڈومیننس کے حوالے سے میں صرف ایک اور واقعہ آپ کو یاد کراؤں گا جو میرے حکم ٹیمپریز جانتے ہیں نوجوانوں کو علم نہیں شاید انیس سو پچاسی میں ایک حکومت اپنے ہاتھ سے بنائی تھی ایک پارٹی ریسلیکشن کی بنیاد پر ایک ڈکٹیٹر جس کا نام اس موقع پر جس پر زیاءالحق تھا اور محمد حان جنیجو صاحب جن کو وزیراعظم بنایا جا رہا تھا زیاءالحق نے کہا اپنی انگلی کے اشارج ایک دفعہ باہر کو انگلی پہلے اس نے اپنے اپنی طرف انگلی کی انڈیکس انگلی جسے کہتے ہیں ہم کچھ لے نہیں رہے پھر اس نے انگلی دوسری طرف کی ہم کچھ دے رہی زندگی میں وہ ایک ہی دفعہ اس نے سچ بولا ہے وہ بھی غلطی سے بول گیا لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے ایمیلٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کیا کہہ رہا تھا دیکھو ملکی وسائل بھی ہمارے ہیں ملکی قدار بھی ہمارا ہے ملک کا دفاع بھی ہمارا ہے ملک کا آئین بھی ہمارے تحت ہے کیونکہ زیاءالحق کہا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے آئین یہ چوبیس صفحے کا کاغذ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں جب چاہوں پھاڑ کے پھین سکتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہر جنرل کا کوئی بھی ہو جو آتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کا اور اس کے ساتھ اس کی مالک بن چکی ہے اس لیے اس نے کہا کہ خدار تو سارا ہمارا ہے محمد ہاں جنے جو کچھ تو میں اس میں سے دے رہے ہیں اس کا مدلہ جب چاہیں واپس لے لیں گے جب تک آپ ان کو واپس اپنے اپنے جبوں پر بیرکوں پر نہیں بھیجیں گے یہ مزاق اس ملک کے ساتھ ہوتا رہے گا کبھی ایک سیاسی جماعت استعمال ہوگی کبھی دوسری سیاسی جماعت استعمال ہوگی ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھئی آج سوہ تم اس کے استعمال میں آرہے ہو کل کو تمہیں اٹھا کے باہر پھینکیں گے پھر تمہیں سمجھنے آئے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں یہ بدقسمتی مسجسل چل رہی ہے ہر سیاسی جماعت یہی غلطی کرتی ہے دوسری بات جوڈیشری سے کیا شکایت ہے جوڈیشری سے شکایت ہے کبھی کبھی یہ انڈیپینڈنس شو کرتی ہے جنرلی نہیں کرتی ارشاد حسن ہاں ہوتے ہیں یہاں شیخ ریال بھی رہا ہے اب انہی کی ایک شکل میں ایک بنام قاضی فیض بھی بیٹھا ہے جس کو ایک زمانے ہم نے کندر پر اٹھا لیا تھا مجھے مرین ملک صاحب نے اور بھروب رشیر جنرلی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اچھی مجھے خیال تھا کہ اس نے چلے کے اچھی جنرلس نہیں ہیں اس نے ایک جرت کی تھی کہ کہا تھا کہ بھئی جنرلس جاؤ جا کے ایک آئین کے تحت اپنا اپنا حل خوڑو اس میں لکھا ہوا ہے تم سیاسی ایکٹیوٹی میں سنی لے سکتے یہ بہت اچھی بات کی اس کے فوراں بعد اس کے خلاف سارہ سال شروع ہو گئی اور ریفرنس ہو گیا میں تو اس کو آزی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا میں تو اس کو آزی فائز صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا جس نے دو ہزار پنگرہ میں فل کورٹ میں جب ہم نے چیلنج کی تھی اکیس بھی ترمی ملٹر کورٹ کی میں اس میں بلیٹ کاؤنسل تھا تو اس میں اس نے چھے ججوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیسٹ کیا تھا کہ ہاں آئین کے تحت ملٹر کورٹ سیڈ اپ نہیں ہو سکتی میں تو اس کو آزی فائز صاحب تھا میں تو اس کو آزی فائز صاحب تھا جس نے ایک جیجمنٹ میں کہا ہے کہ جنرلز کو اور جیجز کو پلوٹس نہیں ملنے چاہیے اس قسم کی اچھی راہو میں اس کو آزی فائز صاحب کے ساتھ ہے ملیدی صاحب جانتے ہیں جب دو ہزار سونہ میں ایک ٹریجڈی ہوئی تھی بہت بڑی فائٹہ میں ہمارے چپن وکیل شہید ہو گئے تھے ایک ٹیررسٹ اٹیک میں اور اس کے بعد سو موٹر تھا جمالی صاحب چیپ رسل سے اور اس کے سامنے مجھے بلوشتان کے ساری بارس کا رفزر کرنے کا ازاز ملا تو میں نے کہا اس میں کمیشن بنائیں جیوڈیسٹل کمیشن بنائیں اور سپریم کورٹ کا ہو اور اس میں وہ جج ہو جو کا تعلق بلوشتان سے ہو اس پر سو مجھ سے ناراض ہوئے جمالی صاحب لیکن آخر کار انہوں نے بنا دیا اور وہ جو انہوں نے ریپورٹ دی تھی کاضی فائیسہ نے بہت اچھی ریپورٹ پڑی تھی یہ حکومت اس سے ناراض ہوگی تھی اس جب بیشن ناراض ہوگی میں تو اس کو وہ سمجھتا تھا کہ ایک مختلف جج آنے والا ہے مجھے کیا پتا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ذاتی لالچ نفرتیں یہ چیزیں لوگ کو اپنے آپ سے لگ کر دیتی ہیں یہ ایک ہماری بات ہے اور سارے مکھلا نے ساتھ دیا اس کام سے اس لیے ساتھ دیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو پنش کرنا چاہیے اس کی لیپیننس کے لیے لیکن افسوس کی بات ہے آج ان کا وہ سب سے بڑا عالا کار بن کے رہ گیا ہے سب سے بڑا سہول کار بنا ہوا ہے ایسر صدیقی تو یہاں تک کہاں وہی یہ ہے جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا اس میں بہت سارے اور بھی سہولتکار ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرے فران رشتہ دار کو وزیراعظم بن جائے گا میرا فران رشتہ دار وزیراعظم بن جائے گا بڑے بڑے چکر دیئے ہوئے ہیں اور اس چکر میں بہت سے لوگ پھسنے والے ہیں پھسے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام برباد ہو گیا اگر عدازتیں جو بیمانی ہو گئیں اگر آئین جو ہے بے عمل ہو گیا تو ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہو گی پھر کمپلیٹلی اسی مائنسیٹ کے نیچے ہم آ جائیں گے جس مائنسیٹ اس ملک میں نہ جبھولیتہ نے دی نہ آئین کی عملداری ہونے دی نہ رول اف لاغ ہونے دیا لہذا میں آپ سب سے بھیل کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا کراچی بہار نے ہمیں اکٹھا کیا میں ارز کرتا چلوں کہ غالباً سولہ سپٹیمبر کی بات تھی جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے سپریم کورٹ میں اڈریس کرتے ہوئے میڈیا کو یہ کہا تھا کہ ہم کسی شکل میں فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ نہیں بننے جائے گے کیونکہ ہمارے لیے یہی سپریم کورٹ فیڈرل کورٹ آف فیڈریشن ہے یہی سپریم کورٹ ہائیسٹ کونسٹیوشنل کورٹ ہے لہذا اس کے متبادل کوئی کورٹ نہیں بنائی جا سکتی یہ وکیلوں کی لاشوں پر سے گزر کے بنائی جائے گی یہ نہیں بننے دیں گے نہیں چلنے دیں گے بھول جاؤ کہ تم چند چمچے اور ٹاوٹ وہاں بٹھا کے میں نے کہا میں نہیں کہتا میں وقلہ کو سمجھتا ہوں وہ کبھی اس قسم کی اس قسم کی غلیز آئیلی ترمیم کو ایکسپٹ نہیں کریں گے نہ چلنے دیں گے نہ آنے دیں گے تو اس لیے میں نے یہ کہہ دیا اور میں ممنون ہوں اب سے پہلے لہور ہائی کورٹ بارس اوسیشن کا جس نے انیس ستمبر کو پہلا ملک گیر کرنیشن کیا حسن نظیب بڑھ صاحب کے ساتھ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی یہاں اپنی تقریر کے بعد کوئی ریاکشن مجھے اچھا نہیں لگا انہوں نے ان کا بڑا رول ہے دوسرا انیشیٹیف فدا گل نے بطور پریزڈن پشاور ہائی کورٹ بار لیا جو پانچ ساریخ کو ملک گیر کنویشن ہوا جس کے رس سے رکے گئے اور تیسرا بیاس تلی آزاد سجر اسلامباد ہائی کورٹ بار اس کے ساتھ اسلامباد بار کونسل بھی شامل تھی اور اسلامباد بار اوسیشن بھی ایک بلک گیر کنویشن کیا ہے ساتھ تاریخ کو میں اس کے بعد سوچ میں تھا اور میں نے آب زبایی ساتھ سے بھی بات کیا اور میرے دوستوں سے کہ بھائی کراچی کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں چلتا ہر دور میں میرا تو یہاں اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ان تحریکوں سے تعلق ہے ایو خان کے خلاب بھی بے تحریک گوکلا کی جنوسوں میں جاتا رہا ہوں اور اس اسی اکاسی میں جب ہمارے یہاں لیڈر نیر ملک اور رشید رزوی صاحب ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی اور پھر نائنٹیز میں بھی تو کراچی سے زیادہ بہادر وکڑا کا جو انیشیٹیو ہے میں نے بہت کم دیکھا تو کہیں یہاں بھی ہو جائے تو میں آپ کا جناب آپ کا ولیش صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں آپ نے ہماری عزت رکھ لی آپ نے کراچی کی عزت رکھ لی آپ نے پاکستان میں اس سہری کو آگے لے جانے کی عزت رکھ لی میں آپ کا فردن فردن بھی سارے پاکستان کی وکڑا کی طرف سے بھی ممنون ہوں آپ نے کراچی کی ٹیڈیشن بھی قائم رکھی کراچی کا رول بھی جو تھا ہمیشہ وکڑا کا وہ بھی قائم رکھا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ نے اس جو جنگ ہے اس میں آگے آگے رہنا ہے میں ایک سیجیشن پارٹ ان ایڈیشن ٹو جو سیجیشن ملک صاحب نے دی ہے میں پوری طرح سو فیصد اتفاق کر دے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک ایکشن کمیٹی بنائیے گا جو اس سیری کو آگے لے کے جائے جیسے ہم نے دو ہزار ساتھ میں بنائی تھی اس میں میں کہوں گا ہائی کورٹ بار اسوسییشن لاہور ہائی کورٹ بار شاور ہائی کورٹ بار سلامباد ہائی کورٹ بار بروچستان ہائی کورٹ بار ان کا صدر آپ نے تقریب سنیے اتنا بہادر نمائندہ میں نے بہت کم دیکھا ہے بہت عظیمہ اس کو بھی اس میں شامل کریں اس میں بروچستان بار کمسل کی طرف سے راہ بلیدی صاحب بھی ہوں اس میں آپ کے سندھ بار کمسل کے بھی نمائندے ہوں اس میں اور بھی نمائندگان جو ہیں کی پی کے بار کمسل پنجاب بار کمسل ان کے بھی نمائندگان ہوں جو کمیٹڈ ہوں ان کی ایکشن کمیٹی بنائیے گا اور یہ سلسلہ کنونشنز کا سلسلہ آگے لے جانے کا جاری رہنا چاہیے میں آپ سے بہت بہت ممنون ہوں اور یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو یہاں پر نہیں رکنا ابھی ہم نے بہت فاصلہ تیہ کرنا ہے کیونکہ وہ منزلیں بہت ساری ہیں جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی کیونکہ یہاں پر سوال وہاں آ گیا ہے جو کبھی کبھی قوموں کی تاریخ میں آتا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں وہ وقت آیا اس طرح سے ایک وقت آیا جب انڈونیشیا میں یہ وقت آیا تیس سال سہارتوں کے خلاف جب آواز بلند ہوئی تو اس وقت تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی کا آئی تک اثرات چل رہے ہیں ہمیں کہیں رکنا نہیں ہم نے اس ملک میں جب تک آئین کی عملداری اور سیبلین سپرمیسی نہیں لے آتے اور جب تک ہم اپنی فوج کو اپنے کام پر نانس لے جائیں کیونکہ وہ نہیں ہو رہا روز آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ٹیوریس اٹیک ہو رہے ہیں کس طرح سے ہمارے پولیس کے پہنچ کے جوان بیچارے شہید ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا دھیان جو سیاسی پولٹیکل انجنیرنگ کی طرف پڑا ہوا ہے آپ کو کوئی احساس نہیں کہ اپنا کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے آپ نہیں کام کر رہے ہیں اس کے برقص آپ کو صرف پولٹیشنز کے جو ہیں سکرو ٹائٹ کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو ججز کے سکرو ٹائٹ کرنے کی ان کو اپنے مطابق ہینڈل کرنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو پہلے پولٹیکل انجنیرنگ اب جوڈیشن انجنیرنگ کی پڑ گئی ہے اس لیے ملک کا یہ حال ہے کہ یہاں پر ٹیوریس دوسرے طرف سے آکے ہم پر حملے کر رہے ہیں اور آپ بیبس بیٹھے ہیں اس لیے جو اپنے کام کرو اور آئین کو اپنی عمر لائی کرنے دو